سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور بھارت نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی ترقی پذیر سے ترقی آفتہ ریاست ہوتا نہ دیکھ سکیا اور اس سے بڑھ کے بھارت نے پاکستان کی شہرک کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ بہتر سال سے جمائے رکھا یہ تو ایک حقیقت ہے لیکن کل ہم نے جو امریکہ میں دیکھا کل رات جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزرعظم کی بھارتی نیات امریکیوں سے تقریب شرکت کی یہ پہلی دفع ہوا کہ امریکی صدر نے امریکہ کی تاریخ میں کسی غیر ملکی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کی کسی خاص ایتھنک کمیونٹی سے خطاب کی تقریب میں شرکت کی ہو اس سے پہلے کبھی امریکہ کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ امریکی صدر نے کسی غیر ملکی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کی کسی ایتھنک کمیونٹی سے خطاب کی تقریب ہے اس میں شرکت کی ہو بڑا مضبوط جیسٹر دیا میں زبردست کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن بہت مضبوط جیسٹر دیا دونوں نردر موڈی نے بھی اور ڈانلڈ ٹرامپ نے بھی سب سے پہلے ذرا دکھائیں دونوں شخصیات نے تقریب کی آغاز میں ایک دوسرے کا جو گرم جوشی سے تعرف کروا ہے یہ صرف میں آپ کو اس لیے دکھا رہو تو آپ کیا پتہ چل سکے کہ جو عالمی سیاست ہے اس میں نہ حصول ہے نہ اس کا کوئی ضمیر ہے نہ اس کی پسلیوں میں کوئی دل ہے عالمی سیاست مفادات پر چلتی ہے پاکستان یہ سمجھ نہیں سکا دکھائیں سکے اور اب دکھائیں ڈانلڈ ٹرامپ نے یعنی پہلے نردر موڈی نے جب ڈانلڈ ٹرامپ کو خطاب کے لیے مضبوط کیا تو یہ وہ الفاظ تھے اور اب ڈانلڈ ٹرامپ نے جب نردر موڈی کو بلایا انہوں نے کن الفاظ میں انہیں اور بھارتی نیاد امریکیوں کو یاد کیا ہم کل کی اس تقریب کو جتنا انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں لیکن اب وقت ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کو اور فیصلہ سازوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو اس قسم کی یونیورسل حقیقتیں ہیں ان کو پہچانیں اور دیکھیں کہ دنیا کس طرح سے امریکہ کے قریب ہوئی یا امریکہ سے انہوں نے تعلقات بنائے بالخصوص بھارت نے اور پاکستان آج کہاں کھڑا ہے کل کی تقریب میں پچاس ہزار کے قریب کہا جا رہا ہے بھارتی شہریوں نے شرکت کی امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں اور اس میں ہیوسٹن کے جو میئر ہیں سلویسٹر ٹرنر وہ بھی موجود تھے ذرا دکھائیں سلویسٹر ٹرنر نے اپنے شہر کی علامتی چابی کی آف تی سٹی وہ نرے در موڈی کو پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس سینیٹر ٹریڈ کروز وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ پیٹ آلسن یہ بھی امریکی کانگرسمین ہے یہ وہاں پر موجود تھے بریٹ شرمن یہ بھی امریکی کانگرسمین وہاں پر موجود تھے ایک بھرپور مظاہرہ وہاں پر وہ ایسی طرح سے میری لینڈ سے ڈیمارکرٹک پارٹی کے ہاؤس لیڈر سٹینی ہوئیر وہ بھی وہاں پر موجود تھے اگر آپ کو امریکہ میں جو بھارتی کمیونٹی ہے جن سے خطاب کیا دنیدر موڈی نے اگر میں ان کے بارے میں آپ کو چھکائق بتاؤں تو دو ہزار سترہ تک امریکہ میں جو بھارتی شہری ہیں ان کی تعداد چوالس لاکھ دو ہزار تھی تقریبا جو کہ اب بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ تقریبا پچاس لاکھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ پاکستانی جو آبادی امریکہ میں یعنی پاکستانی امریکنز دو ہزار پندرہ تک ان کی تعداد پانچ لاکھ انیس ہزار تھی جو کہ اب بڑھ کے تقریبا چھے لاکھ ہو چکی ہے یعنی آج پچاس لاکھ بھارتی ہیں امریکہ کے اندر اور تقریبا چھے لاکھ پاکستانی بھارت میں موجود ہیں 38 فیصد 38 فیصد تقریبا اضافہ ہوا ہے جو گروت ریٹ ہے انڈین امریکنز کا 2010 سے لے کے 2017 تک کچھ 38 کہتے ہیں کچھ 40 کہتے ہیں کچھ 35 لیکن on average 38% گروت رہی ہے انڈین امریکنز کی سب سے پہلے بھارت سے میڈ 19 سینچری میں بھارت سے پہلا شہری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میڈ 19 سینچری میں امریکہ گیا اور وہ سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے جو سب سے پہلے گئے اور اس کے بعد پھر بھارت نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی امریکہ کے اندر اور اس وقت سان فرسسکو میں جہاں پہ سلیکان ویلی ہے وہاں 2017 میں ایک لاکھ بیس ہزار بھارتی شہری نیو یارک میں سوا پانچ لاکھ سے زائد شکاگو میں ایک لاکھ بہتر ہزار واشنگٹن ڈی سی میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد بھارتی شہری موجود تھے 2017 میں جو اب ظاہری بات ہے جن کی تعداد اب بڑھ چکی ہے انڈینز آر ڈی ہائیسٹ ارننگ ایتھنک گروپ ان دی یو ایس یعنی ایک بھارتی فیملی وہ آسطن امریکہ کے اندر ایک لاکھ ڈالر سالانہ کماتی ہے یہ سب سے زیادہ جو مائنارٹیز کی جتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ جن کی جن کی اینول ارننگ ہے وہ بھارتی کمیونٹی ہے اب جو کچھ سی ای اوز جو بھارت کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں میں نے بڑی کوشش کی پروگرام کی تیاری کے دوران کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا پاکستانی رکھ سکھوں جو اس طرح کی بڑی نوٹیبل کمپنیز جو نہ صرف امریکہ کو ڈرائیو کرتی ہیں جو دنیا کو بھی ڈرائیو کر رہی ہیں ان کمپنیز کا کوئی ایک سی ای او کوئی پریزیڈنٹ کوئی ٹاپ ایگزیکٹیف ہمیں مل جائے جو پاکستانی ہو لیکن ہمیں نہیں مل سکا گوگل کے سی ای او سندر پچائی اڈوب کے سی ای او شانتانو نارائن اسی طرح سے ستیا نڈیلا جو کہ مایکرو سافٹ کے سی ای او ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ فروری میں سی ای او کا چارج سنبھالا مایکرو سافٹ کا اب یہ تین بڑی کمپنی ہے دنیا کی یہ صرف امریکہ نہیں یہ دنیا کو لیڈ کرتی ہیں ماسٹر کارڈ جیسے آپ جانتے ہیں ویزا اور ماسٹر کارڈ دو بڑے جو پلاسٹک منی کے جو سورس ہیں اجے بھنگا یہ بھارتی ہیں اور یہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے سی ای او ہیں نوکیا آج شاید سیلولر کمپنیز میں اس کا وہ نام نہیں لیکن ایک دور تھا جب نوکیا کا توتی بولتا تھا راجیف سوری راجیف سوری نوکیا کے دو ہزار چودہ میں میں سی ای او بنے امریکہ میں اسی طرح سے ایک کاغنیزنٹ کمپنی ہے جو کہ ملٹنیشنل کمپنیز کا ایک گروپ ہے اور یہ آئی ٹی سروسز ڈیجٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اور آپریشن سے ریلیٹڈ سروسز پروائیڈ کرتی ہے اس کے سی ای او فرنسسکو ڈیسوزا جب یہ سی ای او بنے تو اس وقت اس کمپنی کی جو ریونیو تھا وہ 2.1 بلین ڈالرز تھا دو ہزار سات میں اور دو ہزار اٹھارہ میں ٹھیک گیارہ سال کے بعد ان کی لیڈرشپ میں جو اس کمپنی کا ریونیو ہے وہ سامسنگ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ساؤتھ کوریا سے اس کمپنی کا تعلق اور سنجے مہروترا یہ مایکرون ٹیکنالوجی کے سی ای او ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو ٹاپ اگزیکٹیوز میں اس کے علاوہ جو اور مختلف جگہوں پہ چھائے ہوئے ہیں بھارتی ان کے اگر فرص بیان کریں تو اس کے لیے کئی پروگرامز آئیوں گے تو ہمیں تھوڑا سا جذباتیت سے ہٹ کے اپنے دشمن کی طاقت کو اور اپنے دشمن کی کمزوری کو پہچاننا ہے اگر ہم نے اس کو صحیح معنیوں میں شکست دینی ہے ورنہ ٹاک شوز یا نعرے لگانے سے کہ بھارت کو جلا دو اور موڈی ہٹلر ہے شاید اس سے کل کے مناظر دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم شاید اب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونا یعنی بطور پاکستان پاکستانی ریاست تو اس کے لئے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا میرے ساتھ جو عنریبل شکسیات موجود ہیں جنرل ریٹائیٹ اجازہ حسین عبان صاحب سیاسی و دفاعی تدزیگار جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ سر آپ کا بہت شکریہ رعوف حسن صاحب معروف فالو نوویس اور اسامہ غازی صاحب بہت خوبصورت اینکر پرسن ہے میرے دوستے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لہور سے اسامہ آپ کا بھی بہت شکریہ اجازہ وان صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی جس طرح بھارت نے پینٹریٹ کیا ہے اب ہمیں بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ راستوں سے پینٹریٹ کریں انٹرنیشنل کمیونٹی میں امیرہ بانس دیکھیں اس وقت جو سردست مسئلہ درپیش ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہے کیشمیر میں جس کی وجہ سے پرائیم منسٹر عمران خان اپنے آپ کو کیشمیر کا صفیر بن کے وہ دنیا میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ابھی تو سردست ہمیں یقیناً اس کیشمیر ایشو کو ایڈریس کرنا ہے یہ ہمارا جو منڈیٹ ہے یا یہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے تاکہ وہاں ہونے والے مظالم کو رکوایا جائے جو بات آپ کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک غور طلب معاملہ ہے لیکن اس کی روٹ کاؤز میں جائیں تو پھر یہ ہمارا اپنا نیشنل فیلئر ہے کہ جب ظلفکار علی بھٹو نے آتے ہی وہ دور جس میں تعلیم بھی ترقی کر رہی تھی اور ملک بھی ترقی کر رہا تھا لیکن پاکستان دو لخت ہونے کے بعد جب ظلفکار علی بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے پہلا وار انڈسٹری پہ کیا اور تعلیمی اداروں پہ کیا اور ان کو قومیہ لیا تو جب آپ جو پروگرسیو تھے ادار تعلیم کے اور جہاں پہ بہت زیادہ اچھی پروگرس شو کر رہے ہیں اس سٹوڈنٹ ایک نیشنل گروتھ ہو رہی تھی جب ان اداروں کو آپ قومی ملکیت میں لے لیں گے ایک ایسے معاشرے میں جہاں بہت ساری قباہتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور حکومت کی ملکیت کو ذاتی ملکیت پہ فوقیت نہیں دی جاتی ذات کو فوقیت دی جاتی ہے تو وہاں یہ آؤٹکم ہونکم ہونا تھا ناندلیس اس کے بعد بھی پچاس برس بیٹ گئے ہیں پاکستان کو چاہیے تھا اور ہماری لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ فوکس ایڈوکیشن پہ رکھتے یہاں اس میعار کی یونیورسٹیز نہیں ہیں اس میعار کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ہے جو ان بیگ نیمز کو ہم نے تعلیم نہیں دی اپنے بچوں کو اور اپنے مستقبل کے جو نسل ہے اس کو نہیں دی جس کی وجہ سے ہم یہ فیز کر رہے ہیں لیکن اس میں کاؤ ڈاؤن ہونے کی بات نہیں ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمارا جو موقف ہے ہماری جو سوبرینٹی ہے اس کا تحفظ کرتے ہوئے ہم نے ان ایشیوز پہ فی الحال فوکس کرنا ہے الٹی میلٹ راستہ یہی ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلیم میار کو بہتر بنانا ہے مشتقبل کو دیکھتے ہوئے ہم نے دنیا میں اپنے ابجیکٹف ضبور رکھنے ہیں جو قوم کو ایک شناخت دلوا سکیں اور ہم بھی ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کر کھڑے ہو سکیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بات آپ نے کی موڈی جو کہ ٹرام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو ٹیررسٹ ہے وہ سٹیٹ ٹیررزم کو انفلکٹ کر رہا ہے کشمیر کے اندر آٹھ ملین سے زائد لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے سٹیٹ ٹیررزم کی وجہ سے اور جس طرح اس کا ہندتوہ اس کا فنیٹسزم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کر رہا ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ نریندر موڈی نے ہندو ٹیررزم کی بات نہیں کی بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسلامی ٹیررزم کی بات کی میں چاہوں گا سب سے پہلے دوہزار سولہ میں جب نویمبر دوہزار سولہ کے الیکشن جیتا ڈانلڈ ٹرامپ نے اس سے پہلے ان کا کیا موقف تھا اور اب یہ دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہیں اگلے سال اور اب ان کی کیمپین بھی تقریباً شروع چکی ان کے سامنے چکے بہت بڑی انڈین کمیونٹی تھی وہ اس کو اپنے الیکشن کمپین کے سلسلے میں بھی اڈریس کر رہے تھے سنیں نریندر موڈی نے دوہزار سولہ میں کیا کہا تھا الیکشن سے پہلے دوہزار سولہ کے الیکشن سے پہلے ڈانلڈ ٹرامپ نے اسی طرح سے اڈریس کیا تھا ایک کمیونٹی کو اور اس میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جس دوستی کا دم بھرا تھا وہ دکھائیں تھے اور آج ٹھیک سوہ تین سال کے بعد جو شخص خود ہندو ٹرررزم کر رہا ہے ہندو ٹرررزم کر رہا ہے اس شخص کے سامنے کھڑے ہوکے انہوں نے پھر کیا بات کیا دکھائیں رائے جی رو صاحب دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو چند واقعات کی وجہ سے اسلامی ٹرررزم سے پورٹری کیا جا رہا ہے اور جو کچھ ہندو بی جے پی آر ایس ایس شیف سنا کر رہی ہے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کو ہندو ٹرررزم نہیں کہا جا سکتا میں تھوڑا سا ذرا آپ کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ذرا ان ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا کردار جو ہے اس کو بھی ہم ایویلویٹ کر لینا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں اس کو دو سطحوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو ہمارے جو ڈیمیسٹک اسیوز ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو مہرکات ہیں وہ امپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے فورن پالسی کو اور دوسرے یہ ہے کہ جی جو سو کالڈ ہم لوگوں نے یہ جو اسلامیک ورلڈ کی بات ہم کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان سے نکلتی ہے تو ان اسلامیک ممالک کا جو رویہ رہا ہے جو کردار رہا ہے پچھلے دو مہینوں میں تقریبا جب سے کشمیر ہم لوگ آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ فائر پاور سے نہیں جیتی جا سکتی امریکہ بھی کوئی جنگ نہیں جیت سکا یہ اور بات ہے کہ جو اس کے اعداف کیا تھے کیا اس کے اعداف جنگ جیتنا تھا یا اس کے اعداف مطلب صرف ریسلسٹس کریٹ کرنا تھا وہ ایک الادہ ڈسکرشن ہے اس کو بھی کیا جا سکتا لیکن وہ بھی کوئی جنگ نہیں ویٹنام کی جنگ نہیں جیت سکا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں جو ٹریل آف وارس جس میں عراق وفالستان سیریہ تو آج کل کی جو جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ نیرےٹیو سے جیتی جاتی ہے وہ نیرےٹیو آپ کو بنانا پڑتا ہے نیرےٹیو جو ہے وہ ایک آت دن میں یا ایک آت مہینے میں یا ایک آت سال میں کریئٹ نہیں ہوتا نیرےٹیو کو بنانے میں ایک تینجبل ایکسپٹیبل نیرےٹیو کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کو سالہ سال لگ جاتے ہیں آپ کو جنریشنز لگ جاتی ہیں آپ کو ڈیکٹس لگ جاتے ہیں پرابلم اور جو ایک قوم کی طاقت ہے ایک ملک کی جو طاقت ہے وہ دو چیزوں میں میں کہتا ہوں ان کو وہ ڈیمنسٹریٹ ہوتی ہے نمبر ایک اس قوم کی اس ملک کے اندر کی یونیٹی اتحاط اور دوسری کوہیشن کہ جو وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں آج آپ پاکستان کی اگر آپ انٹرنل پالیٹکس کی اوپر نظر ڈالی تو آج جبکہ پاکستان ایک اگزسٹینشل چیلنج کا سامنا کر رہا ہے کشمیر کے کانٹیکس میں جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے کشمیروں کے اوپر وہ تو اور ہے اس کے کانسیکونسز جو پاکستان کے لیے ہوں گے وہ ہمیں سب کو نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ آج پاکستان کے اندر جو پالٹکس ہیں وہ کیا ہو رہی ہے پاکستان نے کشمیر کا کیس آج تک ستر بہتر سالوں میں اس طریقے سے نہیں لڑا جیسے کہ آج لڑا جا رہا ہے یا لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اپنی ویکنسز ہیں اس میں ہم نہیں جاتے اس وقت لیکن جس طریقے سے جس کمیٹمنٹ کے ساتھ اور جس پیشن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے میرا حال کبھی نہیں کیا لیکن کوئی بھی پولیٹیکل فورس پاکستان کی جو ہے اس کو کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ کشمیر بیچ دیا گیا ہے بیچ دیا گیا ہے بیچ دیا گیا ہے اب اس کا اثر جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ فورن کمیونٹیز جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا آپ کو کسی اور ملک کے لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے ریاست کے خلاف برسر پیکار نظر نہیں آئیں گے اس وقت ہمارے لوگ اس وقت اس ملک سے باہر بیٹھ کے اپنی ہی ریاست اپنے ہی ملک کے خلاف برسر پیکار ہیں اور وہ نیرٹیو جو کہ ہم بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہندوستان شاید اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرتا جتنا کہ ہمارے اپنے لوگ جو یہاں سے بھاگ چکے ہوئے ہیں چلے گئے ہوئے ہیں یہ بار سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بہت شدت سے ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں اور ایک طرح بیٹھے ہوئے پرائم نیسٹر صاحب آج میں نے ان کے دیکھا وہ کانسل اور فارن ریلیشن میں بات کر رہے تھے آئے تھے انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور انہوں نے حقائق بیان کی ہے ان کو بتایا ہے ان کو بہت اچھا تھا تو آپ کو اگر لیڈرشپ ملی ہوئی ہے تو آپ کم از کم انٹرنل کوہیشن جو ہے اس کو اس کو کریٹ کریں انٹرنل یونیٹی کو کریٹ کریں اور ڈیمنسٹریٹ کریں کہ ہم ایک قوم کے ایک 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 یونیفائیڈ قوم کے طور کے اوپر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلے جائیں گے اب یہ جو امہ کا کرائیسز ہے میرے بھائی اب دیکھیں پہلے تو پتہ نہیں اس میں نہیں جاتا ہے ایک لمبی ہسٹری ہے اس میں جانا ہے کہ کسی ایک مسلم ملک نے سواہے تو ایک سرٹن ایکسٹینٹ ٹرکی اور ایران جس نے کہ اپنی وہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے وہ پاس کی ہے کسی ایک مسلمان ملک نے کھڑے ہو گئے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا موقف درست ہے اچھا ہمارے موقف کو چھوڑ دے بس کم کہہ دے کرفیو تو اٹھا دے وہ بھی نہیں جس کا جنرل صاحب نے بات کیا کہ ہیومن رائٹ سے ایک بہت ایک کریڈبل بیسس بنت ہے جس کے اوپر آپ یہ فائٹ کریں وہاں بھی کسی مسلمان ملک نے کھڑا حتیٰ کہ کنورسلی آپ دیکھیں تو اسی عرصے میں دو مسلمان ملکوں نے اپنے ملک کا جو ہیسٹ اوارڈ ہے سیویلین اوارڈ ہے اس سے نرندرہ موڈی کو نوازا ہے تو آج کل کے میں نے جیسے کہ عرص کیا ہے کہ یہ مستہ ممہ کا اگر لے کے آپ چلیں گے منطرہ چلتے رہیں گے یہ کہیں نہیں جائے گا باقی جو سب کچھ آپ کرتے رہے ہیں ستر بہتر سالوں میں وہ نہیں چلے گا ایک آپ کو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک ری ویلویشن آپ نے نیریٹیو بیلڈ کرنا ہے آپ یہ بھول جائیں کہ دو چار پانچ دنوں میں آپ کچھ کر لیں گے اب نیریٹیو کی آپ نے بات کی میں ذرا چاہوں گا اسامہ آپ کے پاس آؤں تو نیریٹیو کس طرح سے یعنی نیریٹیو بیلڈنگ کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں اور جب امریکی صدر اور اس کے ساتھ کانگریسمنٹ بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کو اتنا چارشیٹ کر دیں ٹیررسٹ کہہ دیں یہ ذرا دکھائیں نیریندر موڈی نے کل کیا کہا رائٹ اسامہ نام لیے بغیر اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے پاکستان کو کہہ دیا ہے اب ستائیس تاریخ کو جو ایک بڑی گیدرنگ ہے وہ یون جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر کا خطاب ہے اس سے پہلے کوئی اس قسم کی پبلک گیدرنگ نہیں ہے پرائم منسٹر کی اب پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے اس کا اتنی خوبصورت گفتگو اچھی گفتگو ہو چکی ہے امیر باس مہمانوں نے بھی آپ کے اور آپ نے خود جب دائیہ کیا لیکن اب جو آپ نے دکھایا ہے اس سے میرا خون کھول اٹھا ہے اور یہ جھوٹ بکواس کا پلندہ ہے جو کچھ موڈی نے کہا ہے نائن لیون میں مجھے بتائیں ایک پاکستانی تھا وہ تو سعودی عرب سے ان کا تعلق تھا اگر اس طرح کی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر ان کا نام لے کر دکھائیں یہاں پر اور یہ دیکھئے گا میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں جنرل اسمبلی میں یہ کشمیر کا نام بھی نہیں لے گا موڈی میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کیونکہ اس کا جھوٹ یہاں بکنا ہے بلکل صحیح بات ہے بیانیاں اور ایمج آج کی دنیا میں زیادہ اہم ہو گیا ہے کیا بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ نہیں بستے کیا دنیا کی سب سے زیادہ آبادی جسے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے وہ بھارت میں نہیں ہے کیا سب سے زیادہ دنیا میں خودکشی ہیں بھارت میں نہیں ہوتی انہوں نے کیا کیا اب وہاں پر جتنے کسان خودکشی کرتے ہیں اس کا ڈیٹا یا سٹیٹس آپ دکھا ہی نہیں سکتے میڈیا میں انہوں نے اپنا ایک ایمج بلڈ کیا یہاں پر جا کر انہوں نے دیکھے پاکستان کے خلاف بات کی کہ جی پاکستان نفرت بیشتا ہے بھارت کے خلاف ایک الیکشن دکھا دیں مجھے امیر عباس ایک الیکشن جو بھارت سے نفرت پر لڑا ہو پاکستان میں اور بھارت کا مجھے ایک الیکشن دکھا دیں جو پاکستان سے نفرت کے بغیر لڑا گیا ہو اور ان آر ایس ایس نے کیا کیا اب دیکھئے نیریٹیو کیا ہے جتنے سفید فارم وہاں پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں انتہا پسندی میں آپ وہ ریپورٹس دیکھ لیں وہ اسپارڈے آر ایس ایس سے کہ جناب ہندو ایک برطر قوم ہے اور اس کو آگے لانے کے لیے باقی قوموں کو آپ نے چھپانا ہے ان سے انسپیریشن لیتے ہیں کیوں نہیں یہ بات آگیا سکی امیر عباس لیڈرشپ کرائیسز ہے قائد عظم محمد علی جناب ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا یہی کالٹیز یہ امارت یہ پیسہ ایڈوکیشن میں آگئے یہ تب بھی تھے ہندو کیا ہوا لیڈرشپ آپ دیکھیں قائد عظم نے سب کچھ چھوڑا ایک مقصد تھا با مقصد شخص ہو نیت صاف ہو تو دیکھئے پاکستان حاصل کیا کہ نہیں کیا تعداد میں کم تھے طاقت میں کم تھے زور میں کم تھے انگریز بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے اس کے باوجود کس طرح آپ دیکھیں اگر لیڈرشپ آج فوج کا جب فوج سے مقابلہ ہوتا ہے کیا بھارت کمونیکہ نہیں پڑتی جب لیڈرشپ آپ کی یہ ہوگی کہ یہاں سے پیسہ بنانا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اور لندن اور دبائی اور دنیا کے بریازموں میں اپنے جائدادیں بنانی ہیں تو پھر آپ یہ سوچیں گے جو آپ نے دائیا دیا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو باہر کس طرح مضبوط کرنا ہے ہم نے ملک کا ایمیج کس طرح بنانا ہے ہم نے اپنے کلچر کو کس طرح باہر باہر چڑھانا ہے بھارت نے کیا کیا اپنی فلموں کے طرح پاکستان سے دفرت پھیلائی اپنا ایمیج بھارت بھارت نے وہاں پر بیلڈ کر لیا کبھی انہوں نے بیلڈ ہونے دیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سلمز بھارت میں ہیں بھارت کی عمیشت جو ہے پاکستان سے بھی زیادہ تباہ ہے بھارت کے ٹوٹنے کے پاکستان سے کہیں زیادہ چانسز ہیں آسام میں آپ دیکھنے کیا ہو رہا ہے ملک نہیں سمجھ رہا بھارت سمجھ رہا ہے لنچستان وہ ہے عورتوں کے لیے سب سے مشکل جگہ سب سے خوفناک جگہ بھارت ہے ریپستان اس کو کہتے ہیں وہ اپنا ایمیج نہیں بننے دیتے ہمارے ہاں ایمیج کیا ہے ہمارا میڈیا جو ہے اپنے ہی خلاف بولتے جاؤ اور یہاں سے پیسہ بنا ہماری ڈیشپ کا کام تھا وہ باہر لے جاؤ تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح طرف اشارہ کیا کہ یہ جو سکسیسیو ریجیم ہیں وہ ریسپونسبل ہیں پاکستان کے اس فیلئر کے جس فیلئر کا کہ ڈریکٹلی پرپورشنل ایک ریلیشن ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ کے ساتھ آپ سے کچھ دیر کے بعد پرائم نیسٹر کی ملاقات ہے امریکی سردر ڈانلڈ ٹرمپ سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمد ہے جنرل صاحب آپ سے کچھ دیر کے بعد پرائم نیسٹر کی ملاقات ہے ڈانلڈ ٹرمپ سے اور آج پچاسوہ روز ہے کشمیر کے اندر کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا جی امیر عباس میری آواز آ رہی ہے آپ جی آ رہی ہے صرف آپ کی آواز مجھے آنا رک گئی ہے ادھر اپنا کوششن دوبارہ دور آ دیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ آج پچاسوہ روز ہے کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا اس کے کانٹیسٹ میں اور جو کل موڈی نے مسلز اپنے ایک طرح سے شو کیے اب کچھ دیر کے بعد پرائم نیسٹر کی ملاقات ہے پرائم نیسٹر کس طرح سے آہ ٹرم کے سامنے یہ ساری سیچویشن رکھیں گے کہ پاکستان کو اگر انڈیا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے اندر بیٹھ کے تو پاکستان نے کا مقدمہ پرائم نیسٹر نے موڈی کے سامنے کیسے لڑنا میرے خیال میں پاکستان کے آہ جو مقدمہ ہے اس کو عمران خان بڑے صورت سے بڑے ریزولو کے ساتھ اور بڑے بے باق طریقے سے وہاں پہ لڑیں گے جیسا آج انہوں نے کونسل آف فورن آہ انٹریسٹ کے پریس سے بات کرتے ہوئے کہی ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے دیکھو یہ ٹرمپ وہی شخص ہے جو کہہ رہا تھا آئیم بگ بگ فین آف ہندو اس کو بھی اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یہ ہندووں کا ملک ہے اور آج وہ شخص جس پر پندرہ سال پابندی رہی گجرات میں مسکر کی وجہ سے اور وہ امریکہ داخل نہیں ہو سکتا تھا آج اس کے ساتھ کھڑی ہو کر ایک ایسی گیدرنگ سے ڈانلڈ ٹرمپ نے جو خود ایک نسل پرست گورا ہے اس نے وہ حرکت کی کہ اس ایڈریس سے خطاب کرتی ہوئے اسلامی ٹیوریزم کی بات کی جس میں نہ کوئی مسلمان بیٹھا تھا بائیس کروڑ مسلمان انڈیا کے اس میں سے مائنس تھے سولہ کروڑ سیک اس میں سے مائنس تھے ساڑھے پانچ کروڑ دلت اس میں سے مائنس تھے تو جو پچاس کروڑ کی وہاں ریپریزنٹیشن ہی نہیں تھی وہ بھی تو انڈین ہے نا ان کی بات کون کرے گا تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اس میں یہ تمام لوگ وہاں تو بائیس کروڑ مسلمان گائے سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہاں گائے کی عزت ہے ان بائیس کروڑ مسلمانوں کی نہیں ہے تو ایسے شخص کو جو اس نیریٹیو کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو ٹکر سا جواب دینے میں عمران خان کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے وہ بڑی بے لاغ اور بڑی دو ٹوک بات کریں گے نرندرہ مودی اے ڈانلڈ ٹرمپ سے لیکن اب پاکستان کا جیسے ابھی روح حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ انٹروسپیکشن کا ٹائم ہے ہماری لیڈرشپ کو ہمارے پالیسی پلینرز کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کب تک تکیہ کرتے رہیں گے ان لوگوں سے جو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نیشنل مفاد وہاں موریلٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا وہاں اخلاقیات نہیں ہوتی وہاں نیشنل مفاد دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً نیشنل قومی مفاد کو دیکھے گا اخلاقیات کو نہیں دیکھے گا تو پاکستان کو چاہیے کہ ایک سوراک سے کب تک دسے جاتے رہیں گے اپنے نیریٹیو کو درست کریں اپنا اصولی مواقف اپنائیں اور اپنی سوورینٹی کا دفاع کرتے ہوئے اپنے نیشنل انٹرس کا دفاع کریں ریگارڈلیس اس بات کے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے آج تمام چپتے ہوئے سوالات پاک چائنہ ریلیشن کی اوپر تھے اگر آپ نے دیکھا ہو لیکن پرائیم منسٹر عمران خان نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں ان کو یہ کہا کہ انہوں نے ہماری فورن پالیسی یا داخلی پالیسی میں کبھی مداخلت نہیں کی ہم سٹریڈجیک پارٹنرز ہیں اور غربت کو اپ اپنے عوام کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ ریلیشنشپ ہے تو میرے خیال میں اس سے مضبوط مواقف شاید ہی کسی ریڈر نے آج تک لیا ہو تو آئی نو ڈاؤٹ کہ پرائیم منسٹر عمران خان بڑے اصولی مواقف کے تاہد پرائیم منسٹر پریزنٹ ٹرمپ سے بھی ملیں گے اور یو این ایس ڈی کے خطاب بھی ان کا اصول پر مبنی ہوگا کیونکہ ہم وہاں پہ ہیومن رائٹ ابیوز کو رکوانے کے لیے بات کر رہے ہیں اور اس آواز کو اٹھا رہے ہیں اس کے بعد تمام سیاسی حل طلب مسئلوں کا سیاست میں حل تلاش کر لیا جائے گا لیکن سب سے پہلے لوگوں کی اوپر ہونے والے اگر انہوں نے یو این ایس ڈی میں ایک بات کہہ دی تو اس کا پوری کمیونٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اگر نرندرہ موڈی ان کا ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہے تو یو این کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن وہاں بجوا دیں اور خود لوگوں سے پوچھنے کرفی اٹھا کر کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا نرندرہ موڈی کے پاس رہو صاحب اس نے کل موڈی نے اپنی سپیچ میں اور اس سے پہلے بھی وہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک کو ہٹانے کا جو ایکسکیوز وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ میں وہاں کی جو چینج کرنا چاہتا ہوں ڈیماغریفی کو وہ یہ موقف رکھ رہا ہے کہ چونکہ کشمیر ترقی نہیں کر سکا میں کشمیر کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں اور کشمیر کو اٹ پاننا چاہتا ہوں باقی علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے لہذا اس لیے مجھے یہ ریموف کرنا پڑا دیکھیں اس کی ایک ہی ٹیسٹ ہے جو وہ نیریٹیو کر رہا ہے کہ جی میں کشمیر میں ابھی تک ترقی نہیں آئی اور میں وہاں ترقی لانا چاہتا ہوں تو وہاں وہ لاکڈاون جو ہے اس کو لفٹ کر لیں دیکھ لیں کہ وہ لوگ اسی لاکھ لوگ جو ہیں جن کی ترقی کے لیے ان کو تو سڑکوں پہ باہر نکل کے ناشنا چاہیے خوش ہونا چاہیے موڈی زنداباد کنارے لگانے چاہیے وہ لاکڈاون ساٹھ دن سے کیوں نہیں اٹھا رہا سو ابیسٹی یہ نیریٹیو تو ایک پالس نیریٹیو ہے جو کہ وہ بیچ نہیں پائے گا کل بھی یہی بات اس نے کی بلکل وہ بار بار کیونکہ اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے بیچنے کو یہ جو اس نے وہ چٹنی بنائی ہے وہاں اس کو کیسے وہ بیچے گا دنیا کیا آگیا اور بیچ رہا ہے لیکن کہ اس کے پاس کوئی آگی کوئی ریشن اہل نہیں ہے کوئی اس کے پاس آہ کنوکشن نہیں ہے کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس کو دنیا کے سامنے کنوکشن کے ساتھ پیش کر سکے اس کے باوجود کل آپ نے سین جو ہے جس کا آپ نے بڑا ایکسٹنسیبلی ذکر کیا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا وہاں کہا گیا ایک دوسرے کی تعریف میں تو دنیا کے جو پولٹیکس ہیں یا انٹر سٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہاں آج کل آہ اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہیومن رائٹس نام کی بھی انفورچنیٹلی کوئی چیز نہیں ہے جنلل صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اس کے لیکن انفورچنیٹلی وہ ہے نہیں ہے ہاں یہ اپنی جگہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہر صورت اس کو بار بار اجاگر کرنا چاہیے دنیا انٹر سٹیٹ ریلیشنز جو ہے وہ میوچل انٹرس کی بسنس کی اوپر آگے بڑھتی ہے دونوں دیکھیں اس وقت ٹرمپ نے کل اپنا الیکشن کیمپین لانچ کی ہے وہاں اور انہوں نے ہندو کمیونٹی پچاس لاکھ بلکہ ان کا جو آپ نے ابھی ان کا جو ڈائسپورہ سارا وہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے تو وہ اس میں وہ ووٹ لے رہے ہیں وہ تو ایک قسم بھر ایک دوسرے کو تو اس میں جو ہمیں پھر میں کہوں گا کہ دومیسٹک میں تھوڑی سی ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو میڈیا کا رول ہے یہاں دیکھی آپ کہ چائنہ کے بارے میں حکومت کے بارے میں حکومت جو نیڈیٹی بیلڈ کرنے کی بات بات کر رہی ہے اس کے بارے میں کس کس قسم کی افوائیں جو ہیں وہ ورچولی ڈی ٹو ڈی بیسس کی اوپر پھلائی جا رہی ہیں میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی ریاست کے پیچھے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے رادہ دین کہ جو ریاست جو رول آپ پینلی ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور بسط اعترام کرنا چاہوں گا وہ ہے جو ڈیڈیٹری کا رول جو ڈیڈیٹری کا رول رہا ہوا بھی اس پر بھی بہت لوپولز ہیں اس وقت کوہیشن کی جو میں بات کرتا ہوں کوہیشن صرف عوام کے درمیان لوگوں کے درمیان نہیں ہے لوگوں کے درمیان کوہیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اور سٹینٹن کرنے کے لیے جو آداروں کا رول ہے خاص کر میڈیا اور جوڈیشری کا جو رول ہے وہ سامنے آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ انٹرسپیکشن جو ہے وہ آپ کو اپنی اپنے ایک ذاتی کانڈکٹ کے علاوہ یہ جو انسٹیوشنل بیہیوئر آئے یا انسٹیوشنل اسپانسز رہے ہوئے یا جس طریقے سے ہم نے اگر میں اجازت دین تو کہوں کہ ہم نے برچولی ہر چیز کو پولیٹسائز کر لیا ہے اور جب میں کہتا ہوں پولیٹسائز کر لیا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں مجرمین کی حکومت رہی ہے تو اس لیے ہم نے کرمنلائز کر دیا اس کو تو ہم سب اس رنگ میں بہے گئے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ ڈیمج جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے پاکستانیوں نے کیا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میرے بھائی ہم کوئی نیرٹیو نہ بیلڈ کر سکتے ہیں نہ اس کو انٹرنیشنل مارکٹ پیس میں اس کو سیل کر سکتے ہیں تو ایک بہت میجر انٹرسپیکشن کا مقام ہے ہمارے لیے ہم بیٹھیں خان صاحب لڑیں گے خان صاحب جس طریقے سے رٹکے ان کی عادت ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پہلے جواب سوال کے جواب میں جب میں نے ارز کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے یہ شخص پاکستان کا مقدمہ پیش کرے گا اس سے پہلے جب ہو گیا ہے امریکہ جب اس سے پہلے گیا ہے نہ کوئی اور شخص کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بحاصیت قوم کے منحسل قوم ہماری یہ رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم اس کو سٹنٹن کرے ہم جس طریقے سے وہ بیانیاں دے رہا ہے وہاں اس کو سٹنٹن کرے اور کہیں دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہاں ہم اس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہا ہے کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے اس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یہ وہ میسج ہے یہ بیاسج جو ہے جو کہ ultimately ایک بیانیاں جو ہے وہ develop کرے گا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور اس وقت تک ہم unfortunately وہ نہیں کر پائیں گے جو کہ میں کرنا چاہیے کل موڈی نے جب اندر ایک مصنوعی قسم کا سٹیج سجایا تو اس کے باہر جو community protest کر رہی تھی میرا خیال ہے ان کو اگر ہم acknowledge نہ کریں تو یہ بھی بتاتی ہوگی sick community دکھائیں جی وہ اور پاکستانی community ایک بڑی تعداد میں اندر جو love and hate relation چل رہا تھا موڈی کا اور ٹرم کا جو رومانس تھا اس کے باہر جو sick community نے کشمیر کے اوپر اور موڈی کو جو expose کیا ہے یہ دکھائیں جی اسامہ میڈیا نے coverage ذاری بات ہے وہ ایک بڑا event تھا اس کی coverage اس لئے آسے تھی لیکن اس کو بھی international میڈیا نے coverage دی ہے یہ undermine نہیں کیا گیا اس کو یہ دکھایا گیا دنیا کو کہ اگر اندر کچھ وہ ہو رہا تھا تو باہر کچھ اور لوگ بھی تھے جو other side of the story ہے وہ بھی بتا رہے تھے امیر باس دیکھیں ایک تو اس پہ پاکستانی میرا خیال ہے سوہ دو روپے لگا تھا ڈیڑھ عرب انڈین روپے جو ہوسٹن میں جو کچھ کیا آپ اس کو تماشا کہلیں کچھ بھی کہلیں جب آپ نے لوگ اکٹھے کرنے آپ پیسہ لگائیں گے تو ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہیں بھی آپ لوگ اس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں اپنی community کو ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے بامقصد ایک کسی مقصد کے تحت یہ جو لوگ باہر آئے تھے یہ دیکھیں انسانی حقوق کے لیے نکلے تھے ان کا مقصد تھا وہاں صرف مقصد کیا تھا image building کرنا اور وہ Trump کیوں آ گئے تھے کہ جناب ان کے پاس پیسہ بھی ہے بھارت کی منڈی کی پاس اور ان کے ووٹ بھی ان کو چاہیے وہ اس لیے آ گئے تھے تو جو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو تو انتحاب پسند نہیں بھارت میں ہو رہی آپ دیکھ لیجئے گا واللہ ہوا علم کہ آپ ایک دو سال میں دیکھ لیجئے گا وہ image ان کا shatter ہو کے رہے گا جو ابھی چار گھنٹے پہلے دیکھ لیے ایک شخص کو اس شک میں کہ جناب اس کے پاس گوشت تھا بلکل بلکل تو اس کو مار دیا گیا ہے وہ حجوم نے مار دیا وہاں پر لنچنگ ہو گئی اس کی تو یہ چیزیں بازے ہو کر رہیں گے لیکن پاکستان نے تب تک کیا کرنا ہے اپنا قبلہ ہمیں ہماری leadership کو درست کرنا ہے معیشت پر تعلیم پر ہمیں technology اور ان چیزوں میں آگے بڑھنا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ورنہ OIC آپ دیکھنے ایک dead horse بلکل مردہ ہے وہاں پر کیا سعودی ایران جنگ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کسی پر تقیہ نہیں ہم کر سکتے ہمیں اپنے پیرو پر خود کھڑا ہونا ہے جنرل صاحب جو رعو فسن صاحب نے کہا کہ باہر عمران خان جو مقدمہ لڑ رہا ہے تو یہاں سے بھی اس کو طاقت ملنے چاہیے سارے stakeholders کی لیکن مولانا فضل الرمان صاحب کی کل بھی ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ اور ابھی تک کشمیر کا مسئلہ وہی کا وہی ہے نظر نہیں آرہا کہ نیئر فیوچر میں کب یہ کرفیو ختم ہوگا کب سائے اوف ریلیف ملے گی ہماری حکومت کو اس محافظ سے مولانا صاحب پوری طرح تیار ہو چکے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون ان کو پوری طرح سے سامنے تو نہیں آرہی لیکن اندر سے پوری طرح سے مولانا صاحب کو بک اپ کر رہی ہے کہ مولانا صاحب کود جائیں اس میں آئی فولی انڈوس جو رعوف حسن صاحب نے بات کی ہے وہ ہمارا علمیہ ہے اور ہماری leadership اپنے ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے اپنی جو crimes ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور اس طرح کے جو قرائے کے لیڈر ہیں ان کو آگے دھکیلنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں وہ خود ڈیلوں میں ہیں اور اب وہ ان کو ہائر کر رہے ہیں کہ آپ جلوس نکالیں یا آپ لے کے جائیں مجھے کوئی شخص بائیس کروڑ عوام میں سے یہ بتا دے کہ آج ناموس رسالت کا ایشو کیا ہے پاکستان میں جس کو لے کر فضل و رحمان اسلام آباد آنا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ ناموس رسالت پہ کس نے حرف لانے کی کوشش کی ہے اور مجھے یہ بھی میرا ایمان ہے کہ جب ناموس رسالت کے دفاع کی بات آئے گی تو یہ اپنی تاند لے کے گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور بائیس کروڑ عوام اس کی خاطر قربانی دینے کے لیے شڑکوں پہ ہوں گے لیکن یہ انٹرنل جو کوہیزن ہے اس کی بالکل ضرورت ہے ریگارڈلیس آب دس ایٹ دا مومنٹ میرے خیال میں جو انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا ہے بالکل درست ہے دیر ایز اپ پرٹیکلر سیکشن ان میڈیا جو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے اپنے اس نیریٹیو کو جو ڈاؤن پلے کر رہا جو عمران خان کو بوجود تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انسٹیٹیوشنل کوہیزن کی ضرورت ہے نیشنل کوہیزن کی ضرورت ہے اور عمران خان کے پیچھے اس گریٹر کارز کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس کا فلال ایک فقدان نظر آ رہا ہے لیکن میں اس سے زیادہ خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس سے زیادہ دستان نہیں ہے بلکل صحیح بڑی اہم بات آپ نے کیا کہ یہ جو آپ کی ڈومیسٹک تنگ آف وار ہے یہ جو رسہ کشی ہے یہ جو غلیز قسم کی سیاسی مفادات ہیں یہاں پہ اور اقتدار کے لیے یہ جو ریٹ ریس ہے اس کو کچھ حرصے کے لیے سائیڈ پر رکھنا چاہیے اور پاکستان کے وزارعظم اگر مقدمہ لڑ رہا ہے کشمیر کا اور ایک لانگ سٹرننگ ایشو پاکستان کا تو اس کو تقویت پہنچانے کے ضرورت ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل